مبارک بات آپ اپنی فیلڈ میں جوب کنٹینویسلی سرچ کرتے رہیں گے پہلے دن سے پہلے دن ریس کر لیجے گا اس کے بعد آپ کو ریزو میں ہر جگہ ڈروپ آف کرنا ہے تو پہلے آپ کو سروائیول جوب چاہیے تو اس کے لیے یہاں پہ ایمپلائیمنٹ ایجنسی ہیں جیسے میں آپ گوگل پہ جائیں گے اور سرچ کریں گے جس سٹی میں آپ آرائیب کریں گے اس میں آپ سرچ کریں جوب ایجنسیز تو وہ ساری جوب ایجنسیز ہوتی ہیں جوب ایجنسیز کیا کرتی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ہمارے لیے جہاں پہ ہم اپنا ریزو میں سبمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو لوکل بزنسز ہوتے ہیں اس سٹی کے جو بزنسز ہوتے ہیں ان کے پاس جو جوبز ہوتی ہیں وہ جوبز آپ کی فیلڈ کی نہیں ہوں گی وہ جیسے میں اس کو اور جوبز نہیں بولتا کچھ لوگ اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں میں اس کو بولتا ہوں سروائیبل جوب تو آپ کو سروائیبل جوب یہاں پہ جو ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے طرح آپ کو مل سکتی ہے بلک آپ کو وہاں پہ اپنا ریزو میں دینا پڑے گا اور ان کے پاس جیسے کوئی جوب آ جاتی ہے تو وہ آپ سے کانٹرٹ کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی گروسری سٹورز ہیں کافی شاپس ہیں وہاں پہ ہائرنگ ہمیشہ ہوتی لیتی ہے تو جیسے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں اس سٹریم پہ ٹیم ہارٹنز آپ نے سنا ہوگا کافی شاپ ہے وہاں پہ جوبز آویلیبل ہوتی ہیں آپ کو ایچ برانچ اور آن لائن بوت ان پرسن اور آن لائن جوبز آن لائن دھونیں گے آپ وہاں پہ ریزو میں اپلوڈ کر دیں گے اور آپ جوب کیلئے اپلائی کر دیں گے ان پرسن جب آپ جائیں گے تو آپ اپنا پیپر کوپی جو ہے ریزو میں کی لے جائیں گے ٹیم ہارٹنز پہ جو جوبز ملتی ہیں اس میں ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو کوئی ایکسپیئنس نہیں ہے وہاں کا تو وہ لوگ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں اب ٹریننگ کس طرح سے دیتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ رومز ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ سرٹین آورز ہیں اس کی ٹریننگ آپ کو آپ کو کوئی نہیں پڑھاتا آپ کو ایک روم میں کمپیوٹر کے سامنے آپ کو بٹھا کے اور اس ٹیوٹر رول کو آپ کو دیکھنا ہے اور سننا ہے جہاں پہ آپ کو ٹریننگ مل رہی ہوگی اور اس کے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں جتنے آورز آپ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرتے جائیں گے جس طرح سے میں ابھی کیمرہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اس طرح سے آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوں گے آپ کے ہیڈپونز لگے ہوں گے اور وہ ٹریننگ چل رہی ہوگی جو کہ آپ سن رہے ہوں گے تو وہ آپ کی ٹریننگ ہے اور وہ بھی پیڈ ہوتی ہے تو جو بھی آپ کی آورلی پی ہے وہ آپ کو ٹریننگ کے دورانے سٹار ہو جاتی ہے اور پھر جب وہاں پہ آپ پرمنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک پرویشن ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کے بینیفٹس بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو کی بینیفٹس وہ کو آفر کرتے ہیں اپنے امپلوئیز کو اس کے انٹائٹل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ والمارٹ یہاں پہ ایک سٹور ہے وہاں پہ ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں وہاں پہ ہائرینز تو کس کٹیگوری میں ہوتی رہتی ہیں میں نے پھر سے بول رہا ہوں کہ یہ سروائیول جوب ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ ساری کٹیگوریز ہوتی ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وہ آپ کی ریزو میں اور اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ نے کبھی گروسی سٹور یا اس طرح کے فرنچائز پہ کام نہیں کیا ہوگا لیکن آپ کی ڈگری کے حساب سے آپ کو فرنٹ یا کسٹمر سروس کی جاب بھی مل سکتی ہے مطلب ویرائٹی آپ جاب ہوتی ہیں وہاں پہ یہ جو دوسری سٹور ہیں جیسے ہمارے پاس کاسٹ کو ہے اور والمارٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ ہوم ڈیپو ہے اور رونا نام فرنچائز ہے اور اس کے علاوہ لوز ہے تو یہ آپ جس بھی سٹی میں آ رہے ہیں ان کی ان کے جو ہے سٹورز ہر سٹی میں ہوتے ہیں اور گروسری سٹورز جیسے فریش کو نور فلز یہ سارے نام ہیں اور فوڈ بیسک بہت ساری یہاں پہ آپ کو آپ کو اپریشنیٹیز ملیں گی سروائیبل جوپس کے لئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیلڈ کی جوپ کو بھی ڈونڈ رہے ہوں گے اور ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا ای ڈونڈ نو آپ ظاہر ہے جو امیگریشن کے لئے ہمارے فرنڈز اپلائے کرتے ہیں یا دوست اپلائے کر رہے ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوں گی مطلب کسی کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا کوئی کا کورس کیا ہوگا فارمیسی میں کیا ہوگا تو میڈیکل فیلڈ میں جو ڈاکٹرز اپلائے کرتے ہیں تو ان کو پریکٹس کرنے کے لئے یا یہاں پہ جواب لینے کے لئے کچھ اگزیمز دینے پڑتے ہیں اس کے بعد وہ انٹائٹل ہو جاتے ہیں یہاں پہ ان کو لائسنس ملتا ہے یہاں پہ اسے ڈاکٹر کام کرنے کا لیکن ایک چیز میں جو میں نے آج کل کے دنوں میں یہاں پہ دیکھا ہے کہ نرسنگ میں مل نرسنگ اور فیمیل نرسنگ کووڈ کے بعد اسپیشلی بہت یہاں پہ ڈیمانڈ ہے تو اگر آپ کا نرسنگ میں کورس نہیں بھی ہے تو آپ نرسنگ کا کورس کریں اور پھر آپ اپلائے کریں یہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں تو سونالوجسٹ و جو الٹراساؤن وغیرہ ایکس ریز اور ارہا جو ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے فارمیسیز کا جو کورس ہے اس میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کی فیلز میں آنی ہے بہت ڈیمانڈ ہے یہاں پہ تو آپ کمنٹس میں لکھیں آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے یا آپ کی فیل کیا ہے تو اگر کوئی سوال ہے تو میں سے پوچھیں اور آپ کو میں اس کے بارے میں سرچ کر کے انفرمیشن شیئر کروں گا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پیرنس اور گرین پیرنس کے پروسس کے بارے میں بتاؤں گا پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پیرنس اور گرین پیرنس کے پروسس کے بارے میں بتاؤں گا